سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین آج جیسا کہ جمعہ کا دن ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کہا ہے تیل کر رسول وفضلنا بعضہم علی باز کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں پر فضیلت دی ہے ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ صورتیں رکھی ہیں جس میں کچھ فضیلتیں رکھی ہیں تو انہی صورتوں میں سے ایک صورت ہے صورت قحف آج میں اسی کی فضیلت ان کی فضائل معا دلائل بیان کروں گا آپ آخر تر سنتے رہیں انشاءاللہ دلائل آپ کو سنائے جائے گی تو دوستو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ جب جمعہ کا دن ہو تو آپ صورت قحف کی تلاوت کریں اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں اور بھری پڑی ہیں چنانچہ میں آپ کو دو حدیث سنا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں بھی فضائل معا دلائل راسخ ہو جائیں پیوست ہو جائیں چنانچہ مستدرک للحاکم جلد چار صفہ بارہ سو پچھتر اسی طریقے سے جلد ایک صفہ دو سو تہتیس پہ ایک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے دن سورہ کحب کی تلاوت کی تو اس کے لئے فضیلت کیا ہوگی آقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لئے دونوں جمعوں کے درمیان نور پیدا کر دیتا ہے اس کے لئے روشنی پیدا کر دیتا ہے اس کا کیا مطلب ہے نور پیدا کر دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ کحب کے پڑھنے کی برکت سے اس کو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک گناہ سے بچاتا رہتا ہے وہ انسان گناہ سے بچتا ہے تو یہ ایک حدیث ہوئی فضیلت کی اسی طریقے سے ایک حدیث ہے الترغیب والترہیب کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرآ سورة القحب فی یوم الجمعہ سطع لہو نور من تحت قدمہ الى عینان السمائی یہاں تک من تحت قدمہ الى عینان السمائی کی زمین سے لے کر یعنی اس کے قدم سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ اسمان کی چھوٹی تک اس کے لئے کیا کر دیتا ہے نور کو پھیلا دیتا ہے آگے فرمایا اس کے لئے قیامت کے دن یہ پورے روشن کر دی جائیں گے پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے لئے روشن کر دیا جائے گا نور کر دیا جائے گا اور آگے فرمایا وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمْعَاتَيْنِ کہ جمعہ کے درمیان جو چیزیں وہ گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے اب یہ گناہ کو مغفرت کر دیتا ہے گناہ کو بخش دیتا ہے اس کے بارے میں سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف گناہ صغیرہ کو بخشتا ہے کبیرہ کو نہیں تو یہاں مراد گناہ صغیرہ ہے کہ اگر کوئی شخص دو جمعہ کے درمیان گناہ صغیرہ کرتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے سورہ کحف کے پڑھنے کی برکت سے یہ نہیں کہ گناہ کبیرہ معاف کرتا ہے کیونکہ گناہ کبیرہ صرف اور صرف توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں اس لئے اب جن بھائیوں تک یہ حدیث نہ پہنچی ہو ان کو یہ حدیث سنا دیں اور ان کو بھی سناتے رہیں دوسروں کو بھی سنائیں خود بھی سورہ کحف پڑھیں تاکہ ہم بھی ان فضیلتوں میں ان فضائل میں ہمارا بھی شمار ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری گناہ کو بھی معاف کر دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ